اسلام علیکم دوستو میں ہم عبدالزبار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیس ٹیوی ماسٹر تو دوستو آج میں نے ترک سیٹ کی ہے تو بقیدہ آپ دوستو اس کی پیمیش بھی بتائیں گے کتنے ہیں جس کو پیچھے بیٹھ کے رائٹ سائٹ پر موگ کرنا ہے اس کا راڈی کتنے چبانے کرنا ہے ساری ریٹیلیس ویڈیو میں تو دوستو کانڈلی ایک چھوٹو چی رکویسٹر جو دوستو نیا ہے میرے چینل پر وہ میرے چینل پر سبکرائب کریں ساتھ کے بیل کے ایکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ دوستو پہنچ سکے تو دوستو یہ دیکھ لیں تو آج کا اس کی یہ ویٹی پی یہ دیکھ لیں بارہ دوستو گیارہ ہریزنٹل ہے تین زہار ٹھیک ہے تو یہ سگنل دیکھ لیں یہ سگنل اور بھی بڑھ جائیں کیونکہ میں فائن ٹیونی کروں گا لیکن فیل حال میں سب سیٹنگ کے لیے یہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں ترک سیٹ ٹھیک ہوگے دوستو تو یہ ایلنگ وی کا روک بھی دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ نیچے سے بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے تو بیک سیڈ پر چلتے ہیں دوستو یہاں سے اور یہاں تک اس کی ساتھ انچ دکھنے پر میش بنتی ہے سات انچ سے دو ستر کم سات انچ آپ کیا سکتے ہیں سات انچ پر آپ کے سینٹ آ جائیں گے یہ دیکھ لیں آج کل دشیں آ رہی ہیں وہ پونے چار فٹکیاں چار فٹکی پوری نہیں آ رہی سوائے فیبر سے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں اس کی بمیش تکیشن سات انچ بنتی سات انچ یہ دیکھ لیں سات انچ سے تھوڑا سا کام ٹھیک ہے یعنی کہ ایک دو ستر کم رکھنے سات انچ سے یہ دیکھ لیں تو آپ نے پمیش یہاں سے اس نٹ سے لے کر یہاں تک لیں پونے سات انچ سے دو ستر کام ٹھیک ہے سات انچ بھی کار دے کہ تب بھی سینٹ آ جائیں گے تو دوستو اس کو رویٹ سائٹ پر موگ کتنا کرنا ہے اس دوریو پر میں وہ بھی بتاؤں گا یہ دیکھنا ہے یہ میں نے پر نشانی لگا لیا ہے کہ یہاں پر لگا لیا ہے یہ والی جو نشانی ہے یہ والی بدر سائٹ کی اور یہ والی جو ہے یہ ترک سائٹ کی ٹھیک ہے تو یہاں پر میں ماش لیتا ہوں یہ پانچ انچ اس نشانی سے لے کر یہاں سے کتنا بنتا ہے یہ دیکھنا دوستو پانچ انچ بنتا ہے فاصلہ ٹھیک ہے تو یہ ٹی پی دیکھ لیں گرمیوں میں یہ ٹی پی آج کار سٹرونگ ہے بارہ زیرو ترپن والی وہ سٹرونگ نہیں رہی وہ سردیوں میں ہوتی ہے تو گرمیوں میں یہ ٹی پی سٹرونگ ہے اس کی شو ایٹی ٹی وی یا شو ٹی وی کی ٹھیک ہے تو آپ نے ٹی پی بینے جانب نٹ پر نٹ پر ویسے چکا لینا شو ٹی وی ہوئے ترک سائٹ کا ٹھیک ہے اس کی ٹی پی کون سے ٹی پی یہی ہے اس کی بارہ دوستو گیارہ ہوریزنٹر تیسزار ٹھیک ہے تو آئے سیٹ کرتے ہیں اب بھدر سیٹ تو یہاں سے رموٹ اکھا لے تو میں یہ پڑا ہوئے یہ دیکھنے یہ میں بھدر لگا رہا ہوں تو بھدر کی ٹی پی یہ والی لگانی یہ والی ڈیارہ نو سو ورٹیکل سائٹ پانس ہوں یہ والی ٹھیک ہے تو اب ہم آپ کو لائک دکھائیں گے تو اس کو کس طرح جس کو موو کرنا ہے اور کتنے ایچ اس کو اب کرنا ہے یہ دیکھ رہا ہوں تو یہ تھوڑی سی لیٹ پڑھ رہی تو اگر یہاں پہ ہو تو ٹھیک ہے یہ والی یہاں پہ بھی ٹھیک ہے تو اب میں ایچ کو موو کرتا ہوں ساتھ سوڑی ساتھ す یہ دیکھ لیں دوستو جیسے میں نے ڈیش کو موو کیا پانچینچ تو بدر ساٹھ کے سگنل آگا چار فور پہ یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اس کی بھی پیش میں بتا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں چینوں دیکھ لیں یہ آگے چار فرسانٹ آیا بھی فائن ٹیونیم تکی نہیں فائن ٹیونیم نہیں کی میں نے بس ویسے ہی ڈیش کو گھما دیا ٹھیک ہے اس ٹی پی پی گیارہ نو سو ورٹی کار سکائی پانسو پہ یہ دیکھ لیں سگنل آ چکے دوستو لائب آپ کے سامنے آ چکے ٹھیک ہے تو اس کی میں پیش بتا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ تیرے دوبارہ دیکھ لیں یہ پانچ انچی بنتا یہ دیکھ لیں پانچ انچی ٹھیک ہے یعنی کہ یہ دیکھ لیں دوستو فرض کیا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے یہاں پہ ہے آپ کی ترک سیٹ تو پانچ انچ اس طرف موک کرنے سے آپ کی بدر چھبی سیٹ ہو جائے گی اور پیچھے سے کتنی سکواب کرنے میں یہ بھی بتا دیتا ہوں میں نے صرف یہ اینٹ رکھ لیا تو اس کی پیمیش لے لیتے ہیں یہ جو راڑ دوستو یہ تقریبا چھینچ یہ دیکھ لیں چھینچ تھی سوری سڑھ تین ایچ اوپر اٹھانا یہ دیکھ لیں سڑھ تین ایچ ایک تو یہ اینٹ رکھ دینے اس کے بار یہ ایک ایچ مزید اوپر جائے گا یعنی کہ سڑھ تین ایچ تو اینٹ جی ہوتی ہے یہ تقریبا یہ بڑی والی اینٹ ہے یہ دائی سینچ کی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دائی سینچ کی ہے تو تین سے تھوڑا سہنکاس اوپر جانا ہے یہاں سے تین ہے نا یہ دیکھیں اگر آپ رکھ چاک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بڑی والی اینٹ بنتا ہے اگر زمین سے دیکھیں اس ناٹ کا فاصلہ بڑی سینچ یہ دیکھیں اگر آپ زمین سے یعنی کہ اگر گرونڈ سے گرونڈ سے ڈرک یہاں پر جاتے ہیں تو یہ بڑی سینچ بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے ساڑھے تین اینچ ترک سیٹ سے اس کو مزید اوپر کر دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی بدر چھبیس ڈگری سیٹ ہو جائے گی دوستو تو دوستو یہ دیکھ لیں یہ چھوٹی سی میری ایک کوشش تھی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں اس ساتھ کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستو تک پہنچ سکے یہ دیکھ لیں اللہ حافظ